اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھی ہوں گے میں آج بات کرنا چاہوں گا کہ اسلام آباد کے سیکٹر ای لیون اور ڈی ٹویل میں جو پچھلے تنوں بارش ہوئی ہے اٹھائیس جولائی کو بہت خطرنا قسم کی جو بارش ہوئی ہے اس چلے میں میں بات کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں آگے باتوں آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیجی گا چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نئی ہیں تو اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں ویلکم ٹو می فیملی بلوگ اپنا وی لاغ تو بات کرتے ہیں اٹھائیس جولائی کو ہونے والی اس بارش کی جو اسلام آباد کی دو سیکٹرز میں ہوئی ہے جس سے بہت زیادہ تباہی ہوئی متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئیں گاڑیاں پانی میں ایسے بیہ گئیں جیسے تنکہ بہتا ہے پانی کے اوپر بہت عجیب و غریب صورتحال تھی ہے پانی سڑکوں پہ ایسے بیہ رہا تھا جیسے کوئی نہر بیہ رہی ہو ای لیون اور ڈی ٹویل میں آخر ہوا کیا یہ سارا کچھ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ پانی مارگلہ کی پہاڑیاں سے آیا اور ایک سلابی ریلے کی صورت اختیار کر گیا حالانکہ اسلام آباد کی جو لوکل انتظامیاں ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بادل پھٹا ہے اور بادل پھٹنے سے یہ سلابی ریلہ آیا ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بادل پھٹنا کیا ہوتا ہے کلاوڈ برسٹ کسے کہتے ہیں اصل میں جب یہ پانی کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے اور یہ بادل اس پانی کو نہ سمیٹ سکیں اپنے اندر اور بہت زیادہ پانی ان کے اندر جمع ہو جائے تو وہ بارش کی صورت اختیار کرنے کے بجائے ایک دم وہ چھٹ جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں اور پانی جو بارش کا پانی ہوتا ہے وہ ایک دم نیچے کی طرف گر جاتا ہے جیسے اس کی مثال یہ کیسی ہے جیسے ہم ایک غبارے میں بہت زیادہ پانی بھریں اور تھوڑا سا اوپر لٹکا دیں کسی رسی وغیرہ کے ساتھ دھاگے کے ساتھ لٹکا دیں اور اس پانی کو اور نیچے سے اگر اس میں کوئی سوئی وغیرہ مارے ہیں یا کوئی چاکو وغیرہ مارے ہیں تو پانی ایک دم نیچے کی طرف آتا ہے ایسے ہی ان بادلوں کے ساتھ ہوا میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اس میں ذرا دیکھئے غور چاہے موسیقی 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 جینون ویڈیو ہے یہ بنائی ہوئی ویڈیو نہیں ہے بادل آتے ہیں ایک دم بادل کا جو اوپر سے پھٹتے ہیں یا برسٹ ہوتے ہیں تو ان میں سے جو پانی ہے وہ بارش نہیں بلکہ سلاب کی زورت نیچے کی طرف آتا ہے یہی ہوا ہے اسلام آباد کے دو سیکٹرز میں ای لاون میں زیادہ تباہی ہوئی بہت زیادہ لوگ اسے افیکٹ ہوئے اور اس کی وجوہات بھی وہی موسیقی تبدیلیاں ہیں ان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے اصل میں یہ سب گلوبل وارمنگ کا ہی افیکٹ ہے جو دنیا میں اس وقت گرمی زیادہ پھیل رہی ہے اور یہ بادل بھی جو پانی کو زیادہ سہ نہیں پائے اور برسٹ کر گئے اس سیچویشن کو کلاوڈ برسٹ کہتے ہیں یا بادلوں کا پھٹنا بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے اسلام آباد میں یہ سلابی ریلہ آیا اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ بادل پھٹتے ہیں اور اس میں جتنا بھی جمع شدہ پانی ہے یہ دیکھیں یہ گرنا شروع ہو جاتا ہے حالانکہ بادل جب جیسے ہی دوسری طرف یہ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں پانی بھی اسی جانب آتا ہے بادل جو ہیں یہ بلکل ختم ہو جاتے ہیں اور پانی ایک دم سارا نچڑ کے نیچے آ جاتا ہے تو جناب امید کرتا ہوں آپ کو یہ فنومنہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آخر یہ ہوا کیا اس تصدیق کے لیے میں جاہوں گا کہ مجھے کچھ اسلام آباد کے ای لیون کے یا ڈی ٹویلو کے جو کچھ لوگ ہیں وہ اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ آخر یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجائے اللہ حافظ باید ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی آباد کے لیے آباد کے لیے آباد کے لیے موسیقی